قاتلوہم یعذبہم اللہ بی ایدیکم ویخزہم ویان مریض ہمارے پاس آتے ہیں کہ آج تک اس کو کوئی حاضر نہیں کر سکا بڑے تعجب سے کہ یہ کوئی حاضری کرتے گا تو یہ بڑا مارکہ مار لے گا ہمیں فرق دیکھنا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا سکھا ہے اور ہم کیا کر رہے ہیں کہیں ہم ڈی ٹریک تو نہیں ہو رہے ہماری ڈریکشن غلط تو نہیں ہو رہی ہم کہیں بھول تو نہیں گئے ہمیں کہیں بھٹکا تو نہیں دیا گیا تو یہ چیزیں جو ہیں یہ بہت اہم ہیں سمجھنا ایک چیزہ ہمیں سکھا دی گئی کہ علاج میں کوئی بندہ نیا کام کر کے دکھائے گا تو وہ بہت بڑا معالج ہے وہ بہت بڑا عامل ہے کوئی ایسے حاضر بہترین صدقائجاریاں حاصل کرنے کے لیے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج ہاتھ کریں اور تویز ہاتھ میں رکھ دیں اور ان پر آپ کے نام بھی لکھے ہو تو آپ کے بلے بلے پیٹ صاحب نے تجھو ہے مولانا صاحب نے تجھو ہے ایک منٹ لگایا میرے تویز نکال دی میرے ہاتھ پہ رکھ دی وہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ دیکھو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو حضرت علیہ وسلم کو بیج نہیں ہے کہ جا کے نکال کے لاؤں کھویں سے تویز اور جادو کو ان چیزوں کو تو تم میں کیا ایسی طاقت آگئی ہے جو تم ہاتھ سے پکڑ کے تعویز مکالی جا رہے ہیں صحیح بات ہے سوچنے کی بات ہے بلکل اور واللہ ہے شیطان دعوت دیتا ہے اوفرے کرتا ہے جو اہلِ توحید ہیں جو راکی علاج کرنے والے ان کو دعوتیں دیتا ہے جو حق پر رٹے ہو کہ آؤ میرے ساتھ مل جاؤ تم سے بھی یہ کام ہوں گے تم بھی ہاتھ کروگے تویز آ جائیں گے ہاتھ کروگے بادام آ جائیں گے ہاتھ کروگے خجوریں آ جائیں گے ہاتھ کروگے مٹھائی آ جائیں گے تم سے بھی یہ سارے کام ہوں گے لیکن اس کے لئے کیا کرنا پڑے گا شیطان کو راضی کرنا ہے شرک کر کے اللہ کے ساتھ شریک بنا کے تو یہ طریقہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا ہے کہ کیا کرنا ہے اور کیا نہیں کرنا اب حاضر کرنا جن کو حاضر کرنا یہ دیکھیں کہ سمجھیں اس چیز کو کہ جنات قرآن تو کہتا ہے وَقُلُ رَبِّي أَعُوذُ بِكَ مِنْ حَمَنَ ذَاتِ الشَّيْعَاتِينُ وَعَعُوذُ بِكَ رَبِّينَ آیت نمبر 97-98 کہ تم اللہ کی پناہ میں آؤ کہہ دو کہ پناہ مانگو اللہ سے کس چیز سے جنات شیعات ان کی شرارتوں سے بھی اور اس چیز سے کہ یہ تمہارے پاس حاضر ہو اللہ تمہیں ذکھا رہے ہیں کہ اس چیز سے پناہ مانگو کہ تمہارے پاس حاضر ہو ہم کہہ رہے ہیں کہ حاضر ہو کیوں نہیں ہوا یا حاضر کر کے علاج کرنا حاضر کر کے بات کرنی مجھے کسی نے سوال کیا بھی ریسنلی کچھ دن پہلے ایک مریض ہے مولان صاحب یہ ایسے نہیں جان چھوڑیں گے ایک بار ان کو بلا کے حاضر کر کے کریں نا باطل سے ایک سو لوگ یہی کہتا ہے تو پھر یہ جائیں گے میں نے کہا بھائی میں نے میں نے کہا میں ان سے بات نہیں کرتا کیوں جی میں نے کہا میں ان کو اپنے لیول کا نہیں سمجھ کہتا جی بڑا تحجب سے وہ جی اس میں بہت ایسے بھی ہوتے ہوئے تھے میں نے کہا میرے بھائی مجھے یہ میرے اللہ نے مقام دی ہے مجھے اشرف المخلوقات بنایا میرے پاس جو میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دیا ہوا علم ہے جو چیزیں بتائی ہوئی ہیں جو ان کی سنت ہے میں اس پر عمل کرتا ہوں میں کامیاب اور مضبوط ہیں انشاءاللہ میں اللہ پر توقل کر کے ان کے مقابلے میں نکلا ہوں میں کمزور تھوڑی ہوں میں کیوں بات کروں ان سے میں کیوں ان سے جو ہے وہ گفتگو کروں میں ان کو اجازت نہیں دیتا میرے سامنے آکھر بیٹھیں میں ان کو اجازت نہیں دیتا انشاءاللہ اللہ کے حکم سے کہ یہ میرے سامنے کسی مریض میں آکر اس طرح کی حرکتیں کریں کیوں بھئی ہم کمزور ہیں کوئی یہ چیزیں یہ چیزیں بتانا چاہا رہا ہوں معالجوں کو سکھانا چاہا رہا ہوں بھئی کیوں ایسے ہوا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تربیہ تو یہ ہے صحابی آتے ہیں مختلف تحطابوں میں یہ حدیث موجود ہے مسلم ترمزی وغیرہ میں کہ صحابی آئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم عثمان بن عبیلہ حضور مجھے نماز میں کوئی چیز پکڑتی ہے مجھے لگتا ہے میرے اندر کوئی چیز حلول کر گئی مجھے نماز میں بھلا دیتی ہے مجھے نماز میں بھٹکا دیتی ہے مجھے بے ہوش کر دیتی ہے آپ نے پکڑا اس کو اور فرمایا اخر جدو واللہ اخر جدو واللہ اور ان کے تھپکیاں دی کمر پر مارا تھی ان بار اور کہا اللہ کے دشمن اس میں سے نکل آپ نے تو بات نہیں کی اس سے ان کو ذکر سکھایا پڑھائی سکھائی دیکھئے تو صحیح نا اپنی طاقت کا مقابلہ اگر تمہارا مقابلہ حضرت سلیمان کے دور میں ہوتا ہے علیہ السلام کے دور میں تو تب دیکھ لو کیا انسان کی طاقت ہے اور کیا جن کی طاقت ہے جن کہتا ہے آپ کی مجلس ختم ہونے سے پہلے آئے گا انسان کہتا ہے حضرت سلیمان نے کہا نہیں مجھے پہلے چاہیے انسان کہتا ہے اللہ فرماتے جس کو کتاب کا ایلند یہ وہ کہتا ہے میں آپ ادھر دیکھ کے ادھر دیکھیں تخت آیا ہوگا اور آیا ہوا تھا یہ انسان کی طاقت ہے اس چیز کو سمجھیں باقی علاج کے لیے کسی چیز کو وہ کرنا حاضر کرنا اور یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ میرے خیال سے بیمانی ہیں ان کا کوئی ضروری نہیں ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ ہمیں نہیں سکھایا میں اگر کوئی اپنے تجربے کی بنا پر ایسے کرتا ہے میں اس کو یہ نہیں کہتا کہ میں اس پر کوئی فتوہ نہیں لگاتا وہ ایک تجربہ ہے اور علاج میں تجربے کی اجازت ہے لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن نے منع فرمایا ہے کہ بچو اس سے تو بچنا چاہیے بہتر طریقہ بہتر رستہ یہی ہے اور الحمدللہ ہمارے پاس جنات کے مریض بھی آتے ہیں جادو کے مریض بھی آتے ہیں بڑے بڑے جو ہیں وہ بڑے بڑے نامی گرامی جنات اور نامی گرامی جادوگروں کے بیجے ہوئے اللہ تعالی ہمیں اللہ کا فضل ہے ان کی جرت نہیں ہوتی کہ وہ سامنے بول بھی جائیں اور نہ ہم ان کو اتنی اجازت دیتے ہیں نہ ہم ان سے باتی کر کے اپنے آپ کا وزن کم کرتے ہیں کہ وہ ہمارے اوپر غالب ہوں اور یہ اللہ کی مدد تو اس کی نصرت ہے اللہ تعالی ہمیں انشاءر سے محفوظ فرمائے بہت شکریہ کریں جی ناظرین اگلے پروگرم ہے پھر حضروں کے بہترین صدقہ جاریہ حاصل کرنے کے لئے اس ویڈیو کو لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اور ہمارے چینل کو سسکرائب کریں پیج کو لائک کریں قرآن سے روحانی علاج